کلپ نمبر پانچ اس میں انشاءاللہ آپ سورہ بکرہ کی آیت نمبر ساتھ سے نو تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر سے رات الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم ترجمہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ختم اللہ اللہ نے مہر لگا دی تفسیر سرات الجنان میں ہے ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے جس کی بنا پر یہ حق سمجھ سکتے ہیں نہ حق سن سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالی کی آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے بعض کافر ایمان سے محروم کیوں رہے یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہ تھیں ورنہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کے کفر و عناد سرکشی و بے دینی حق کی مخالفت اور انبیاء اکرام علیہ السلام سے عداوت کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر محر لگی اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص طبیب کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھالے اور اس کے لیے دوا فائدہ مند نہ رہے اور طبیب کہہ دے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا تو حقیقت میں اس حال تک پہنچانے میں اس آدمی کی اپنی کرتوتوں کا ہاتھ ہے نہ کہ طبیب کے کہنے کا لہٰذا وہ خود ہی ملامت کا مستحق ہے طبیب پر اعتراض نہیں کر سکتا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآَقِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ترجمہ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ اور کچھ لوگ کہتے ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے اس سے پہلی آیات میں مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا جن کا ظاہر و باطن درست اور سلامت تھا پھر ان کافروں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی اور انات پر قائم تھے اور اب یہاں سے لے کر آیت نمبر بیس تک منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو کہ اندرون خانہ کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہیں اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں نمبر ایک جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری آمال مومن ہونے کے لئے کافی نہیں نمبر دو جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں سب منافقین ہیں نمبر تین یہ اسلام اور مسلمانوں کے لئے کلے کافروں سے زیادہ نقصان دے ہیں وَمِنَنَنَاسَ اور کچھ لوگ تفسیر صراط الجنان میں ہے منافقوں کو کچھ لوگ کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات اور انسانی کمالات سے ایسا آری ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف و خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں اسی لئے انبیاء اکرام علیہ السلام کو محض انسان یا صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنے میں ان کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے لہٰذا اس سے اجتناب لازم ہے اگر آپ قرآن پاک مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا کفار کا طریقہ ہے جبکہ مسلمان انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ عظمت و شان سے کرتے ہیں ترجمہ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں یخادعون اللہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی دھوکہ دے سکے وہ تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے یہاں مراد یہ ہے کہ منافقوں کی طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کیونکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے نائب اور خلیفہ ہیں اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش گویا خدا کو دھوکہ دینے کی طرح ہے لیکن چونکہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے اندرونی کفر پر متلے فرمایا تو یوں ان بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلے نہ رسول پر اور نہ مومنین پر بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں اور یہ ایسے غافل ہیں کہ انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے یہ منافقت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بتر ہے اور اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت سے تو کم تر ہے لیکن فی نفسی ہی سخت خبیص ہے جس آدمی کے کول و فیل اور ظاہر و باطن میں تضاد ہوگا تو لوگوں کی نظر میں وہ سخت قابل نفرت ہوگا ایمان میں منافقت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے جبکہ عملی منافقت ہر سطح کے لوگوں میں پائی جا سکتی ہے